السلام علیکم سیمی کے کچن میں خوش آمدید کیا بن رہا ہے دیکھئے تو آج سب سے پہلے یہاں سے شروع کریں گے سب سے پہلے تو کلیاں بن رہی ہیں جو صبح صبح واک کے بعد بنی ہیں بنی ہیں نا میرے اس کے اندر آئی ہیں میرے اس واز میں آئی ہیں اور بن گئی ہیں ایک خصورت شاہکار یہ دیکھئے اور وہی میرے پھول اور منی پلانٹ اور میری کھجوریں آج جو میں نے آپ کو ایک اچھی سی بات بتانی ہے وہ یہ میں نے دکھانی ہے آپ کو ایمڈرویڈری جی ہاں یہ کشیدہ کاری ہے ہاتھ سے بنی ہوئی ہے اور یہ میری امی نے بنائی ہے میری امی بہت خوبصورت کشیدہ کاری کرتی تھی اور میں بھی کرتی ہوں میں نے بھی بنائی ہوئی ہے لیکن امی کے پائیک ہی نہیں ہے ایک تو بہت ہی خوبصورت تھی جو میری بہن لے گئی بہت بڑے خوبصورت روزز بنے ہوئے تھے تو باقی یہ کہ دیکھئے میں نے کیا بنایا ہے آج تو میں نے بنایا ہے یہ دیکھئے یہ میں نے بنایا ہے قدو کا رائطہ سمپل بلکل سمپل اس کے اندر میں نے دہی میں ہلکا سا پانی ملا کے پتلا کیا اس کے اندر میں نے ڈالی کالی مرچ اجوائن زیرہ اور کالا نمک اور اچھے سے اس کو ملا لیا اور پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے قدو کو اُبالا اور قدو کو اچھے سے اُبالا پہلے قدو کش کر کے اور پھر میں اس کا پانی نہیں گراتی ہوں اس کو خوش کر لیتی ہوں ہلکا ہلکا پانی ہونا تو پھر دہی میں پانی نہ ملائیں بس اس کو مکس کر لیا اور یہ اتنا اچھا ہے زود حضم بھی ہے پیٹ کے لیے بھی اچھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قدو کو پسند فرمایا ہے اور ابو کے لیے بہت اچھا ہے میں ان کو ایسی چیزیں دیتی ہوں مجھے ان کے لیے اچھی ہوں اور یہ فروٹ کاٹ کے رکھا ہے آج میں نے ایسے ہی آم کاٹ دیے کیونکہ ابو کو دیتی ہوں نا وہ کاٹ کے چھوٹا چھوٹا کر کے تو کہتے ہیں آم نہیں دی آج تو میں نے کہا آج ذرا اس طرح کاٹ کے رکھ لیتے ہیں ساتھ میں خربوزہ ہے اور خجورے ہیں اور انگور ہیں گھر کے تھوڑے سے کتا اچھا لگتا ہے نا گھر کی چیزیں جی ہاں تو گھر کی چیزیں ہونی چاہیئے نا اور کیا ہے یہ میں نے بنایا ہے ایک بڑا ہی اچھا سا ڈرنک اور اس ڈرنک میں کیا ہے اس میں ہیں جناب پیچز ٹھیک ہے وہ میں نے ڈالے ہیں اس کے اندر چھیل کے اس کے اندر ملک شیکر میں ساتھ میں ڈالا ہے خربوزہ اور تھوڑا سا ایپل اور تھوڑا سا لیمن کا میں نے جوس بھی ڈال دیا ہے اور تالہ نمک اور زیرہ بھی ڈالا ہے آج تو میں نے ٹھیک ہے نا اور تھوڑا سا لیمن سکویش ڈال دی آج فورا چینج آپ اس کو انویشن خود بھی کر سکتے ہیں نا آپ کا جو دل کرے آپ کر سکتے ہیں آپ نے کیا ڈالنا ہے یہ تو آپ کی مرضی ہے ہے نا آپ نے زندگی میں کون سی تصویر بنانی ہے آپ نے ایسی حسین رنگ برنگی تصویر خوبصورت کلر سے سجیوی تصویر بنانی ہے یا پھر کچھ بھی نہیں بنانا یا ایک بہت ہی بری تصویر بنانی ہے تو یہ تو آپ کی اپنی مرضی پہنے کہ آپ نے کیا بنانا ہے تو اچھی تصویریں بنائیں رنگ برنگی تصویریں بنائیں اور رنگ برنگی کھانے بنائیں جو دیکھنے میں بھی اچھے لگیں اور کھانے کو بھی دل کریں ہاں جی تو مینڈیش کیا ہے مینڈیش میں نے بنائی ہے یہ دیکھئے قدو ییس اور اتنا شاندار بنا ہے نا یہ قدو جسی کوئی حد نہیں ہے یہ آپ کھائیں انگلیاں چاڑتے نہ رہ جائے تو میرا نام آج سے بدل دے اب جب میں ریسیپیز بتاؤں آپ کو یہ کس طرح بنائی ہیں پہلے تو میں نے یہ دال بنائی ہے یہ مونگیر بسور کو مکس کر کے تھوڑ دیر کے لیے پہلے میں نے اس کو بھگو دیا ہے اور پھر میں نے اس میں لسن نمک میرج اور کنور کیوب ڈال دیا میں نے ان دونوں میں کنور کیوب ایک ایک ڈالے ہیں کالی مرچ اور اجوائن اور زیرہ تو میں ضرور ڈالتی ہوں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے میں گھر کے مسائلے کوشش کرتی ہوں آج یہ کیوب ڈال دیں ذرا مزیدار بنانے کیلئے کالی مرچ کا استعمال ضرور کریں اور دال میں تو کالی مرچ بہت ہی اچھی لگتی ہے تو وہ جب گل گئی ہے تو پھر ہاں ایک اور کام میں نے کیا ہے میں نے اس میں آلو ڈالے ہیں آلو مجھے بہت پسند ہے تو آج میں نے دال آلو بنائے ہیں کبھی بنائے ہیں نہیں بنائے نا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ بھی بن سکتے ہیں مزید کی بات ہے ایک دفعہ میں نے اپنی بیٹی کو کہا دال آلو بناو میں بنانا شروع ہو گئی ہوں تو کہتی ہے میں نے سرچ کی ہے تو یہ بنتی ہیں ویڈیو پہ اس کی وہ ہیں ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ تو مجھے نہیں معلوم تھا یہ تو میں خود ہی بنا رہی تھی تو کبھی بنائیں آلو ڈال اور بس پھر میں نے اوپر سے جب بن گئی ہے گل گئی ہے تو اوپر سے میں نے تڑکہ لگا دیا ہے لسن کا لسن کو میں موٹا موٹا کٹ لیتی ہوں زیرہ اور اجوین ڈال کے اور اوپر سے پھر میں نے کیا کیا ہے دھنیا ہری میرچیں چھڑک دی ہیں دیکھیں تو کتنا خوبصورت اور خوبصیرت بھی ہوگا I am sure کیونکہ میں تو بناتی رہتی ہوں میرا تجربہ ہے میں نے نہیں بھی کھایا تو بھی مجھے پتا ہے کہ یہ بہت مجھے کا ہونے والا ہے تو یہ ضرور بنائیں ٹھیک ہے نا اور ساتھ میں یہ قدو مجھے کی بات بتاؤں قدو میں میں نے بینگن بھی ایڈ کر دیا ہے گھر میں دو بینگن پڑے ہوئے تھے تو میں تو بتایا نا میکس اینڈ میچ ایسے کرتی رہتی ہوں میری کام والی نے بتایا تھا بھا جی کبھی قدو اور بینگن میکس بنائیں تو میں نے تو کبھی بھی نہیں بنایا تھا لیکن یہ اتنا مجھے کا بنتا ہے نا تو ابو نے مجھ سے پوچھنا ہے یہ اس میں کالا کالا کیا ہے اگر یہ قدو ہے پھر میں ان کو بتاؤں گی کہ یہ بینگن ہے اس کے اندر تو کہیں گے اچھا کہتے کچھ نہیں ہیں کھا لیتے ہیں سبزیاں ان کو بڑی پسند ہیں اور مجھے نہیں پسند ہوتی تھی ایک زمانے میں بہت نراض ہوتی تھی جب سبزی بنتی تھی ابھی بھی ایسے بچے ہیں جن کو نہیں پسند سبزیاں نہیں پسند ان کو چکن چاہیے کباب چاہیے شامی کباب چاہیے لیکن صحت کے لیے سبزی اور دال بہت اچھی ہے ہلکی رہتی ہے کوئی طبیعت نہیں خراب ہوتی اور اگر گھر کے مسالے ڈالے تو بہت ہی اچھا ہے اور یہ گھر کا جوس ضرور ٹرائے کیجئے گا اس میں میں نے بہت کم پانی ڈالا ہے ہلکا سا بلکل اور برف ڈالی ہے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ ہے اور مزے کی بات بتاؤں یہ تھوڑے سے انگور پڑے تھے نا یہ والے گھر کے وہ بھی میں نے ڈال دیئے تو یہ باب کی سبب دیت پہ ہے کہ آپ نے کیا ڈالنا ہے اور کیا نہیں ڈالنا اور کتنا ڈالنا ہے بلکل ایسی ہی جیسے آپ نے زندگی میں سوچا ہوگا کہ ہم نے کیا چیز کتنی ہمیں چاہیے اور کتنی ہم نے ڈالنی ہے اور کتنی نہیں ڈالنی ہے ہے نا تو بس یہ تو ہم نے امیوں سے سیکھا واہ ہے اور ساری ریسپیز امیوں کی ہی ہیں ہم خود امی بن گئے ہیں اور ہم بھی اپنی امی جیسے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہم اپنی امی جیسے ہوتے ہیں آپ کبھی کبھی نوٹ کیجئے آپ کی کچھ آدات بہت امی جیسی ہوں گی مجھے اب پتا چلتا ہے امی یہ کرتی تھی اوہ میں بھی یہ کرتی ہوں ورنہ تو زندگی میں یہ سب کچھ پتا ہی نہیں چلا اور زندگی گزر گئی لیکن اب جب میں نوٹ کرتی ہوں تو بہت سی آدات امی کی مجھ میں ہیں تو ہم بھی امیاں ہیں اپنے آپ کو ہی پیار کر لیا کریں جب امی یاد آئیں میں نے اپنی بیٹیوں کو کہا میں نے کہا جب میں یاد آؤں تو اپنے ہاتھ کو پیار کر لیا کرو تو وہ میں ہوں کیونکہ میں بھی ماں ہوں اور وہ میری بیٹیاں ہیں تو وہ بھی میں ہوں ہے نا کہتے ہیں نا ماں کا پرتاؤ ہوتی ہیں بیٹیاں جی بالکل ماں کا پرتاؤ ہوتی ہیں تو خوش رہیں خوشیاں باٹیں اچھا سا کھانا بنائیں اور بہت مرغن کھانے نہ کھائیں پیٹ کو خراب نہ کریں گربیاں ہیں زیادہ دیر فریج میں بھی نہ رکھیں بنائیں اگلے دن تک خیر ہے چلا لیں میں تو دو دن چلا لیتی ہوں آج بنائے ہیں نا تو آج اور کل مجھے کچھ نہیں بنانا ساتھ میں تادہ تادہ روٹی بنائیں چاول بنا لیں ابلے و ساتھ اور سلاد بنا لیں مزیدار سا اور کھانا تیار ہے نا شاندار جاندار اور مزیدار انجوئے کریں جی دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو